لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انسان میں بہت ساری روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کا عراج بھی ضروری ہوتا ہے اسی لیے مشایق اور شیوخ جو ہوتے ہیں ان کے پاس بندہ جاتا ہے اور وہ جو تسکیہ تو نفس کرتے ہیں پھر وہ نفس کے تسکیہ کرتے ہیں اس آدمی کے مسائل کے لحاظ سے کسی کو حسد کی بیماری ہے جنن کی بیماری ہے کسی کو غصے کی بیماری ہے کسی کو غلط خیالات کی بیماری ہے کسی کو عجیب و غریب قسم کے تو احمات ہیں تو کوئی چغل خور ہے عجیب معاملے ہیں انسان کے ساتھ نفس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لیکن ضروری یہ سمر کی ہے کہ ہم کوشش کر کے ان پر قابع پائیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ نفس ہمیں اکساتا ہے ہم اس کی بات نہیں مانتے ادھر سے بڑا دل کر رہا ہوتا ہے اور ادھر سے انسان رکا رہتا ہے ایک کشمکہ جاری رہتی ہے اور انسان پھر ایک طرف کو ڈھلک جاتا ہے اور پھر عجیب و غریب سی چیزیں القا ہوتی ہیں دن میں کہ بھئی تم ٹنشن کیوں لے رہا ہے کر لے ایک دفعہ کیا ہوتا ہے اور پھر اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ انسان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اسی طرح کی ایک بیماری جو ہے وہ ہے چغل خوری یعنی لوگوں کی چغلیاں کھانا ادھر کی بات ادھر کر دی اس کی بات اس کو بتا دی اس کا تذکرہ اس کے آگے کر دیا یعنی اس کے اندر انسان جو ہے وہ کسی کے راز کو راز بھی نہیں رکھتا اور لمحوں میں وہ کام کر گزرتا ہے جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر پاتے اور ایک عظیم فساد برپا کر دیتا ہے اس لئے چغل خوری جو ہے وہ بہت ہی گھناؤنا برا اور گندہ کام ہے اس کے بے تہاشا نقصانات ہیں فسادات پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے دل ایک دوسرے سے خراب ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسا عمر ہے جس کی شریعت میں سخت ممانعات آئی ہے اور یہاں تک اس کی ممانعات آئی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جس سے دلوں میں نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہیں درانیں بھی آتی ہیں اور انسان ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے بجائے قریب ہونے کے تو ملت اور امت ملنے کے دور ہو جاتی ہے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے جو برائیاں کرتے ہیں وہ تو غیبت ہے اچھا لوگ کبھی کبھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر ہم ایک آدمی کی برائے کریں اور وہ اس میں ہے تو کیا یہ غیبت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی غیبت اسی کو کہتے ہیں اگر اس میں ایک برائے نہیں ہے اور تم بیان کرتے ہو تو یہ تو پھر تحمد ہو گئی غیبت تو نہیں ہوئی تو چکل خور کیا کرتا ہے کہ لوگوں کی چغریاں کھاتا ہے کہ بھائی ایک کے آگے دوسرے کی برائیوں بیان کرے کہ بھائی اس کے آگے میں اچھا ہو جاؤں وہ برا ہو جائے یہ چکل خور کا کام ہوتا ہے کہ میں جو ہوں وہ امتیاز حاصل کرلوں ممتاز ہو جاؤں اور اس کے اندر پھر لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے قدورتیں رنجشیں پیدا ہوتا ہی ہیں اور کوئی اگر کچھے دماغ کا ہو تو وہ دوسرے سے بدزن ہو جاتا ہے اس سے اکھڑا اکھڑا رہتا ہے اور دوسرا آدمی عجیب سٹریس میں آ جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے اور میں نے تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کی تو یہ اتنی گندی غلیظ بیماری ہے کہ جس کے اندر یہ بیماری ہو اس کے بارے میں جو سنن ابی دعود میں روایت آتی ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ لا يدخل الجنة قطاتن کہ چکل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا اتنی غلیظ بیماری ہے اور بعض احادیث میں لمامن کا لفظ آیا ہے ان دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے تو اسی لیے یہ جو گوسپس اور رومر ملز ہوتی ہیں اور دوسروں کے راز کو کسی اور کے آگے اگلنا اور چیزوں کو گندہ غلیظ خراب کر کے پیش کرنا یہ تمام معاملات اسی زمین میں آتے ہیں آج تو میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک چڑیا نے یہ بتا دیا اور فلانہ نے یہ بتا دیا اور یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا پتزن کرنا اور ایک افراد تفری پھیلا دینا ہر چیز میں ایک کونسپریسی تھیوری کو لے آنا ہر چیز کونسپریسی ہے اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ اچھی باتیں نہیں ہوتی ہیں انسان کو کھلی اور صاف بات کرنی چاہیے وما علینا إلا البلالة